موسیقی موسیقی تن حبیب تن طبیب تن داروں کھے دردن تن دیئیں تن لاہییں دات رکھے دکھندن تنہیں فکیوں فرککن جدہیں عمر کر ہو نکھے اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کلینک پروگرام میں ہواں کے خوش آمدید یہنا پروگرام سانگر آؤں ہواں جو پہنجو میں ازبان ڈاکٹر مخدوم لاول امیدتو کیانت ہواں بلکل ٹھیک تھاک ہوندہ اہیں صحت مند زندگی گزارے رہا ہوندہ پر جے کہنے اللہ نہ کرے تو وہاں کے قاب بیماری آئے انہیں جی وجہ سانتا وہاں پریشانہ آئے تو ہاں نے صرف ہکر ایموٹ جے کلکتے ہیں ہاں جے سامو ٹی وی کلینک پروگرام اچھی دیں دو اہیں نا پروگرام جے ذریعے اسی ہواں کے با خبر کندازی پہنجے نا معاشرے جی عامت عورت جے کے بیماری آئیں انہیں جے بارے میں تجین ہیں اوہاں جے لا رستہ ہموار تھی سگن تا کہڑی بیماری آئے انہیں جوں علامتوں کہڑی آئیں نہیں جے کہنے انہوں وہاں بیماری تھی ہے تھی تا کہ جنرل فیزیشن ڈاکٹر جے بجائے انہوں نے جے ماہر ڈاکٹر وڈتا ہواں رسائی کرے سکو تو یہ یہ سانیوں مقصد ہے اہیں ہی عربیان جے کوئی شیئر پڑھے ہو تو نمی آئی شیئر آئے تا فکیو بتا ہے فرق کندیو ہیں جنہیں اللہ سائن کی انہوں کے عمر کندو ہے پر فکیو کھائیں انہوں نے میڈیسن وٹھرنوں میں تا تمہاری ذمہ داری ہونڈی ہے سو انہوں نے تمام شیئرن کے جے کہے اسی مدے نظر رکھوں تا ہی کئی شیئر سمجھے میں چیتی تا یہ زندگی اہیں صحت اللہ تعالی جے طرف آسان وٹھے ایک نعمت آئے امانت آئے اہیں انہوں نے جے حفاظت کرن انہوں نے جو خیال رکھنا سان جی ذمہ داری آئی ہے انسانی اکولا جے بنیادتے ہی جے کا شیئر ہے ہوا پرووڈ آئے جو پہنجی جے کا ہے گفتگو شیرما شاید تا ہوا سمجھی بے ویا ہوندو تا دواؤں تے ہوندی میٹیکل ٹیکنولوجی جے تحت آپریشن می رکھے لائے انہوں نے تا دواؤں کھائیں دو بھی صحیح تو انہوں نے جو مستقل حل لائی مستقل علاج نتی نو پو شاید ہوئے اکتے ہلی اوان کے واری مختلف کمپلیکیشن سا ہی پیچی دیگین جی طرف پٹھی ہوئے نو برحال اج جی پنجی گفتگو انہ تہی ہوندی ہیں سان سان ماہر ڈاکٹر بے موجود ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں ہمیوپیتھک ڈاکٹر بے موجود ہیں انہوں نے اسی گفتگو کا ناظری پر ہنہ پوری گفتگو کے جے کوہاں وہ اسٹارٹ کرنا کھاں پہ رہے ہیں انہیں جی شروعات کرنا کھاں پہ رہے ہیں آہو اوان کے جے کوہاں وہ انہوں نے معاملے میں کھاں باخبر کرن چاہیاں تو جے کا دواؤں کھائیں دا آئے ہو وہاں انسانی جسمتے کی اثر انداز تھی نہیں ہے گھٹے ڈاکٹر رہے ہیں گفتگو کا ناظری پر یا گفتگو ماں سمجھا تو حجن ضروری ہے یہی توانجلا جے کے انہوں نے اکتے رستہ ہمار کرے سگن تھا سبکاں پیریاں پیریاں گالت آسانی جسم جے کو بے فنکشن کرے تو کمکار کرے تو وہ چاہے چرپر ہو جے چاہے توانجو سوچن وارو معاملو جے حازم وارو معاملو جے ساکھین وارو سرشتہ ہو جے اوہے چین انتے سسٹمز تے مجتمل ہوندائیں پیرے آسانی انہ کے چاہے نروس سسٹم یعنی دماغ کا جی نسن جو اکڑو پورو سرشتہ ہوا ہے انہ کے انہ کھاپو جکو سسٹم ہوندو آسان اگزوکرائن یا انڈوکرائن سسٹم ہوندو آ جانکہ ایسی کیمیکل کوارڈینیشن بے چاہنا ہو یعنی دماغ کا سانجو یا مختلف ایسی کیمیکل ہوندو آہ پانی آٹ ہوندو آہ انہ جی بنیادتے ہیں آسان جو حازمو تین دو آہ مختلف جے کہ ان جس میں میں فنکشنز تین آہ ان ٹریون سسٹم آئے آسان جو ایمیون سسٹم جہاں کے آسان سندھی میں اسی قوت مدافعت جو سسٹم بے چاہی سگوندہ انہ میں مختلف جیو آہ گھرڑا ہوندہ آہ انہ جی آئی جی آئی جی ایم ٹی سیلز بی سیلز جے کہ آسان جو بری قوت مدافعت آہ انہوں کے پلیس آف ڈا باڈی یعنی انہ جو محافظ جی کو آہو چاہی ہوئی آخری تین تھا انزائم جے کہ چھاتے جی پروٹین جا ٹھائل ہوندہ ہیں کیمیکل ہوندہ ہیں انہوں کے ایسان جہاز میں میں مختلف انہوں میں مدد کنا ہے انہوں کے چربی تھے تھی یا مختلف جی کو تمام متھاس کھاؤ تھا تو انہوں کے رت تین پجائے انہیں وہاں کے توانائی انرجی کیا تھا جن انہوں تمام عاملان میں انہوں ہوندو آہ انہوں بطور میڈیسن کھاؤ تھا چاہے ہومیوپیتھک جی دوا ہو جے الوپیتھک جی دوا ہو جے وہاں دوا یا انہوں کے نروس سسٹم کے ایمیون سسٹم کے کیمیکل کوارڈینیشن نہیں جے کو وارو ماملو آہے یا انزائمز کے ایکٹیویٹ کن دیا یعنی انہوں کے کمکار میں وعدہ روانی دیا یا انہوں کے انہیبٹ کن دیا یعنی انہوں میں رکاوٹ آنی دیا انہوں نے بیماری جے انہوں نے سلسلے کے جانکے میڈیکل جی بولی میں پیتھو فیزیولوجی چاہے ہوندو آہ انہوں نے جی جے کائے ہوا چاہے ہوندیا اوہ سمجھن ڈاکٹر جی لاڈا اہم جے کائے ہوا گال ہے انہوں نے جے مطابق اوہائی دوا جن اہم ہوندو آہے تا جے کائے دوا انہوں نے اثر کرے جو مرز جے کنے ہکڑو آہ دوا تا بھی تھا جو تا انہوں نے تمام عاملان میں جے انویشن ہوں تھی انتیوں جو ماتی گفتگو اسامت موجود آہے ڈاکٹر عارف علی شیخ صاحب ماشاءاللہ ساں پانہ پروفیسر جے کن اسوسییٹ پروفیسر آہین جیناہ ہسپیٹل میں انہوں نے کائے لاوہ جے کالج ہے جو سرجنس جو پاکستان میں انہوں نے جے کوا ہے انہوں نے جا بے میں ایز سپروائزر کم کر رہے ہیں مختلف یورولوجی سان ریلیٹیڈ ماشاءاللہ ساں پانہ جے انہوں نے جے کن ہوئے پبلیکیشنز بھی آئین کچھ آئین سارے سبقہ پیناتا ہوں وہاں کے پہنے پروگرام میں دل جی گرائن سا بھلی کار چاہتا ہے سر کی آئے ہوتا 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 ابھیت سے ٹھائد ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہوت پلیٹ فارم تے اکڑو کہو اے اٹلیس جگہ مت تھا ہے یا کچھ مانوں کی ہوا ہے تے گا ہمیوپیتھی اس امپارڈنٹ کچھ مانوں جن تھا نا الوپیتھی اس امپارڈنٹ تو انہوں کی ایساں اکڑی کم اچ کم سٹھی رہا جاؤں باقی تاہنے مانوں جی پانجی مانجی ہو جی ہے ٹھیک ہے اچھا رہی گال تا الوپیتھی جی دعاوں کیا تھا ہن کیوں کیا ایفیکٹ کیوں کن یا سری ایساں جی ریسرچ بیس جی اکڑو سسٹم ہوں دو آئے بلکل جی میں ایساں ایک دوا کا سالٹ پارٹیکلر کھائیوں سے جی بروفن جو سالٹ آئے تو وہ اکڑو انسیڈ آئے وہ کیوں ایفیکٹ تو کرے وہ پین کلر آئے وہ انٹی انفلمیٹری آئے باڈی جی ونی ریسپٹر سے کیوں ایفیکٹ تو کرے انہوں جی ہاف لائیف اکڑی تے تھی دیا جی کے ایساں فارمکو کائنیٹک سٹم نہیں ہوں یا فارمکو ڈینامکس بنائے ہوں وہ ایساں جی کی ریسرچ بیس جونی آئے جی کا آلڈیڑی ریسرچ آئے جنتے ملٹیپل پبلش پبلکیشنز ہوں جی ہوں دنیا لیویل تے دنیا لیویل تے دنیا لیویل تے یہ بھی نہ تک ہو پاکستان لیویل تے دنیا لیویل تے پوری دنیا لیویل تے انہوں جی اکڑی پبلکیشنز ہوں لائک جی ہیں ساں ریسنٹلی اگر دیساں ایکڑی کورونا چھو جو کوڑو پرابلم تھی ہو انہوں نے کوئی تامدھ ہو پیرانو تو انہوں نے کوئی علاج نہیں ہے انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی ایک ادام ویکسین اچھے تھی میڈونا بی فائزر جی پور انہوں نے جی ریسرچ تھی ریسرچ کھان پو فیز تیری ٹریلز تی نہیں ٹریلز کھان پو ہوا اندیا اپلائے ٹڑنے لائے انسان تھی انسان کھان پو و سیرچ پروگرام ہوں دو آئے جو کو پیرو ریبارٹری میں ہوتھ تے کیٹس تے ریبٹس تے تاں جتھو دو اسا ایمی بی ایس میں کچھ دواؤں ریبٹس جی اکھن میں بجی کرے دسنائیوں کی افکٹ چکن وہ سرے اکڑو وڑو اکڑو وڑی لیویل سے کم تھی دوا ہے سلسلے کھان گزرن خانپو انہ خانپو ونی وہ فائنل تین دوایا دوا ہے یہ دوا پرٹیکولرلی ہنہ جو ہے افکٹ آئے اینہ جو ہے میشن پروائیڈ کرے دی مختلف کمپنیز ہون دی ان سبخہ پہ رہے ہوتا ہے انہیں جو راہ مٹیریل ہندو آئے جن فائزر کمپنی آئے جن کرونا جو سبخہ پہ رہے ہوں اٹھائے ہو تو انہیں چھاکے ہو تو انہیں جا دے کہ ریسرچ لیبٹریز ہون دی ان پانجوں آرگنائز سے ہر کمپنی جوں صحیح اوے ریسرچ لیبٹریز میں اوے والی لیویل تے کڑو پہ ریسرچ ریسرچ لیبٹریز میں اوے والی لیویل تے کڑو پہ رہے ہون دی آئے تو ہاں نے یہ دوہ پرٹیکلرلی کارا مد آئے ہی نشیل آئے پہ ہوا اندی آئے تبا سیکنڈ فیس ٹرائل میں فیس ٹو ٹرائل دکھے چاہے ہو آئے جکا جانور انتی تھی دوائے تبا ہاں نے ایسا جانور انتی یا آزمائے دیسوں انہیں ایساں کے چھاتھوں ملے انہیں پہ ایساں ہوا انسان تے کیوں جانور انہیں فیس ٹو ڈبل بلائنڈ سٹیڈی اسٹیڈی اسٹی نیو انہوں میں جانور فائنل تھی بھی دوائے تا یس یہ دوہ جکا ہے ڈاڈی کارا مد آئے پرٹیکلرلی مثال کا پین کلر رٹھے تھی وہ ہنہ درد جلائے ڈاڈی سٹھی آئے پہ ہوا تھی دی آئے چلو ہاں انسان انتے انسان انخواں پہ بھی ہوا ہی لیبارٹری شروع میں جنہیں جنہیں مثال فائزر جنہی کا دوہ ہوا پہ رہوں فری میں فری آف کاسٹ مختلف آسپیٹل میں دین دی سیمپل یہ توڑ دی آہا اسانی طرف ہاں یہ دوہ استعمال کے ہو پہتاں بودھائے ہو تا پیشنٹ کے کترو بینیفٹ چھو انہوں جو صحیح وہاں ریسرچ وڈی کاؤنٹ تھی دی انہوں کھاں پو ان لاسٹ تھی دو تبا یس یہ دوہ کرے سکتی تھی ایک 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 اوڑو سیٹل جو ایک اوڑو طریقوں ہوں دوہے جو ریسرچ بیسڈ ہوں دوہے انہوں کھاں پو یہ اصائیں دوہ کھے استعمال کرنے کی تابل بڑتی میں نہیں ڈاکٹر ہمیر صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے شروعاتی طور پر کے جسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ویسے ہی کہ ایک ہومیوپیٹک کی جو دوائی ہے میڈیسن ہے وہ کن کن فیز سے گزرتی ہے کیسے ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کیا سے بناوٹ کیا ہوتی ہے اور پھر اس کا انسانی جسم پر کس طرح سے جو اینا ایفیکٹ ہوتا ہے السلام علیکم آپ نے مجھے یہاں موقع دیا بات کرنے کا دیکھیں ہمیوپیتک کے بارے میں موجود ہے جو کہ کچھ غلط بھی ہیں کچھ صحیح بھی ہیں بات یہاں ہو رہی ہے صرف ہمیوپیتک میڈیسن کے بارے میں کہ میڈیسن ہمیوپیتک کی کیسے بنتی ہے ہمیوپیتک کا ایک پورا تھیوری ہے لائک کیوڑ لائک یعنی آپ کی باڈی میں جو بھی ڈیزیز کی علامات بنتی ہیں انہی علامات کے طرح جو میڈیسن دی آتے ہیں ان علامات کو بہتر کر کے پیشنٹ اٹس سیلف خود صحیح ہو سکتا نمبر ٹھیک ہے نمبر ٹو ایمیون سسٹرم جو آپ کی باڈی میں موجود ہے قوت مدافیت جیسے کہتے ہیں قوت مدافیت جیسے کہتے ہیں فرسٹ ریزیس تو وہی کرتا تھا اگنس کوئی بھی اگر فارن پارٹیکل آپ کی باڈی میں جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ انٹی باڈیز منتیاں ایکٹیو ہوتا ہے آپ کا اس کے بعد پھر وہ اگر صحیح نہیں ہو پاتا تو پھر اس کی میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے دور پہ ہم ایلرڈی کہتے ہیں جو سب آپ کی باڈی کے اندر فارن پارٹیکل آتا ہے اس کا ایب نارمل باڈی رسپونس ہے رنی نوز ہوگی آئیز ہوگی تو وہ اتنا سیویر ہوتا ہے کہ اس کے لئے پھر آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے اب ہومیوپیدک میڈیسن پلان کنگڈم نمبر دو دھات سے بھی بنتی ہے میں آمد الفاظ میں کہوں گا آپ سے ٹھیک ہے اور یہ نوسورچ بھی ہوتی ہیں اور یہ بائیو کیمکس بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو مطلب آپ اس طرح آسان لفظوں میں ہمجھ لیں کہ دوا جب بھی مطلب آپ اچھا مجھے صرف یہ بتائیں اس میں کہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے جیسے ڈاکٹ صاحب نے بتایا وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے پلان کنگڈم ہے اس کی میڈیسن جو ہے ایک ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اس میں وہ ٹوینٹی فور ڈیس کے لیے وہ ایک نیچرل سپسینس کے ساتھ رکھی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ اس میں ڈیلیوڈ جو ہے وہ ریکٹیفائیڈ سپریٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں ٹین ڈروپس اور ون ڈروپس کے جو ہے وہ ریشو کے ساتھ اس کو پوٹنٹائز کر کے اس کی پاور کو بڑھایا جاتا ہے جیسے مدہ ٹنچر مدہ ٹنچر کے بعد ٹھارٹی پوٹنسی ٹو ہنڈرڈ ون ایم سی ایم ایلم یہ بناوٹ ہے اس کی یہ بناوٹ ہے اس کی اب باڈی میں کہاں کیا کرتی ہے کہ فارما کو کائنیٹک اور ڈینیمک یعنی آپ کی باڈی ڈرگ کے ساتھ کیا کرتی ہے اور ڈرگ باڈی کے ساتھ کیا کرتی ہے آپ کی باڈی میں جا کے یہ سب سے پہلے تو سوری نہیں نہیں آپ بات کر سکتے ہیں ڈکٹر آلیف صاحب سیتا وانی طرف چھوپیا اس میں میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں جتنی بھی اچھی اویرنس سے آپ اہمیوپیٹک کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو دے سکتے ہیں اور اس حوالے سے ہم ابھی ڈرگ صاحب کے طرف آ رہے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں کہ امید کرتا ہوں اس معاملے میں آپ بالکل کمپوٹیبل ہوں گے اس میں کوئی بیس بھی بات نہیں ہے سر طوان کھان یہ سوالی ہو جی ہم مکی نے زمان پیکشن دیکھا لائے باڈی تے افیکٹ کرے تھی کوئی اڑو میں کی نظر یہ ٹھیک ہے مثال آنے اساں ایک دی پرٹیوکلر دوازہ کھڑا ہوں الفا بلاکر الفا بلاکر الفا ایڈینرجک ریسپٹر سنائیں انہوں کے بلوک کندی آئے جیساں ڈیسٹل یوریٹر اساں جو اندو آئے وہ دھوڑا ڈیلیکٹی بھی اندو آئے یہ آنے لفظم آنے تھوڑا سنگی میں بیسیکلی ننڈو سٹون آئے کوئی چھے ایم ایم جی پتھری آئے چھے ایم ایم جی پتھری آئے چھے ایم ایم جی پتھری گردے میں ٹھائی گردے خان پو آسانی کتاب ریسرچ جی کا تھیل آئے انہوں میں ہی آئے چھے ایم ایم جی پتھری سکسٹی پرسنٹ چانس آئے تا ایز ایٹیز پانا نکری ویندی ویڈاؤٹ اینی میڈیکیشن ٹھیک ہے پر وہاں سور کرائیں دی سور جی دباتا جو اچھا کنے کنے چھا تھی اندو آئے چھے ایم ایم جی پتھری آئے وہاں جی کائے ہے ہیٹ اچھی یوریٹر میں فاسی پان دی آئے ٹھیک ہے یوریٹر ہون دو آئے جی کوئی گردے جی نالی چان آئے جی کام مسانے میں کھولے تھی انہوں میں اچھی جنے فاسی پان دی آئے ہیٹ ہے تا انہوں پو ہاں نے یوریٹر رسائے جو مثال کنے جو تھن آئے کنے جو دی آئی میٹر سندو آئے کنے جو بدو تھی انہوں ہیں چھے ایم ایم جو جی کنے پتھری آئے وہاں ٹرے آ چار ایم ایم جی یوریٹر جی نالی میں فاسی پان دی آئے انہوں نے کھلا ہے اسان جی لائے کٹی پٹیگلر دوا آئے جی کاساں انہوں نے کھلا نالی کھولانے جی لائے جی نائے سو دیٹو اسٹون پاس آؤٹ تھی صحیح یہ اسان جو ریسرچ بیسڈی دوا آئے وہاں ریسرچ تھی آئے تب یہاں دوا جی کھا ہے ڈائریکٹلی الفا ایڈینر جی کے ریسپٹر سن آئے انہوں نے کھولی بلوک کن دی جنہیں وہی بلوک تھین دا تا یوریٹر جی کھا نالی آئے وہاں تھوڑی ریلیکس تھی وین دی تا چانسز ان تا سٹون پاس آؤٹ اچھا ہنم جی کو انہوں نے نالی سکانکھے بچانکھاں انہوں نے نالی کے کھولنے لائے اسان جی وہ پرٹیکلر اکڑو کیپسولین دوا آئے جے کوسا رکھا نائے ہوں اچھا اسان جی وہ ریسرچ بیسڈ میں یہاں آئے تا تا 14 ڈیز لائے چوڈھن نیان لائے وہاں دوا رہی سکو تھا چھے ایم ایم ڈی پتھری کے چوڈھن نیان میں تا پیشنٹ کے چھو تو وہاں مریض کے ایکسرسائز بھی کرے ٹرائے کرے پانی جام پیے کیڑے بھی طریقے نکرے اگر نتی نکرے تپو تاہاں کھے انہوں نے جلائے سرجیکل آپشن ڈی بننو پاندو صحیح اسا ہاں تا یوں کانسیپ نائے تا یا پتھری گری بیندی دوا سا دیر اس نو کانسیپ آف ایلو پیتھی تکا ایڈی پتھری ہو جے گردے جی جے کا دوا سا گری بنے ہومیپیتھی میں آئے اسا انہوں نے کے انکار کرنائے ہوں تب ہوا ایڈی کا بھی دوا سا ایلو پیتھی میں آئے یہ اس پتھری یا تا نکری بنے ظاہری طورتے نظر اچھے نکری بنے یا انہوں نے جو آپریشن تھی دو دیا رابشن نہ ہے تا جہاں پتھری جہاں جہاں جی گری بیندی دوا تے گری بیندی یہ ایکڑو کانسیپ نہ ہے پر اسا لیتھو ٹرپسی بارے کانسیپ میں رنہ تھی پانے میں تا آئے وہ اسا پتھری کے ٹارگٹ ٹوڑی ہوں تھا بلکل کیدنی میں سٹون آئے پتھری آئے اسا ایکڑو ٹارگٹ تھا کہ وہ پہلے کمپیٹر تھے وہی کرے ایسا انہوں نے کے شاک ویوز جہاں تھا وہ شاک ویوز ذکرہ ہیمر لائٹ پر ایک ہاں لگن تھا وہ انہوں نے کے دیکھوا سو ٹوڑن تھا پتھری کے آئے ہوا اسٹون ٹوٹرے تھو وہا پتھری پوری ٹوٹل فارم میں وہا پاس تھی تھے ذہنہ نیڈا جو کہ ہمیں پتھی جو علاج کرائے ہوئے ہاں کی حکیمت ویوز سے ٹرے مین آگا میں پتھری ہوئی وہا پتھری کا آور پہ وہاں پتھری گری بھائی ہمارے پتھری گرن دیتا نہیں پتھری گرن جو تو کانسیپٹی نہ ہے یا طب وہاں الٹرساونڈ بھائے کرائے ہو جنے الٹرساونڈ دیسن آئے ہوں یا سی ٹی سکین کرائے نہیں وہا پتھری جو ٹرے مین آگا میں پنجائے میں مہی آئے جاتے ہیں انہوں کے سورنت ہوتے ہیں انہوں کے صحیح کرنکہ پہ آئی ڈکٹر ہمیر صاحب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں اچھا پہلے آپ اگر اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں جو ہماری باڈی میں پاس ہوئی ہے ایمین سسٹم یعنی قوت مضافیت ہمیپاٹی کا موڈ افیکشن اس قوت مضافیت کو جو ہے وہ اسٹمیلیٹ کرتا ہے وہ اگنس بڑھاتا ہے اس پرٹیکولر ڈیزیز کے جو بھی ڈیزیز آپ کی دبا لے رہے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ہم دبا سائنو سائٹیز کی بات کرتے ہیں کہ کوئی سائنس کا پشن آتا ہے آپ کو بتا ہے کہ سائنس کا پشن کتنا سیویر ہوتا ہے کہ اس کے جو تین جو سائنسیز ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں وہ بھی ہے وہ بھی بتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کے ساپ ناک کے اوپر یہ دو خانے بنے میں بلکل اس کو فرنٹل کہتے ہیں فرنٹل اس کے بعد یہ ایتمائٹ اور یہ میکزلری سائنسیز بہت زیادہ سیویر ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کا اسپیوٹم جاتا ہے بڑی مشکل سے باہر آتا ہے تو ہومیوپردک میں ایسی میڈیسنز ہیں جیسے آپ کے اسپیوٹم کو وہ سکھا سکتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو ناک کی ہرڈی خاصور پر جیسے کارٹلیج کہتے ہیں بڑھ جاتی ہے اس کو وہ ڈیزولف کر سکتی ہے یہ ہومیوپردک کی تھیوری ہے موجود ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کلینکل ایکسپیرینس اس کلینک ایکسپیرینس کے اندر پی این ایس ایکس رے جو کرا کے ریزولٹ آیا اس کے بعد پہ تین مہینے دوہ کھلانے کے بعد جو پی این ایس ایکس ایکس رے گر آیا اچھا ماشاءاللہ سے یہ بڑی بات آپ دیکھیں کہ ہومیوپردک ڈاکٹر بھی ہماری ریڈیلوجیکل انویسٹیگیشن کی طرف جا رہا ہے یعنی آپ ایکس رے بھی کروا رہے ہیں یہ ایک میرے گل میں پس تو بھائی آپ کی دیکھیں ڈاگنوسیس ہے نا جب آپ کو ڈاگنوسیس ہوگی تب ہی تو آپ پیشن کو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں بلکل بلکل صحیح بات اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا کونسپٹ ہے جو آپ لے کر اس میں عام ینگ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ہیں جو پرانے زمانے سے اس میں کام کر رہے تو ان کے لیے بھی ایک راہ ہمار ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ انویسٹیگیشن کی طرف آ جائے تو یہ ایک بڑا اس میں چیز ہے دیکھیں آج کا جو پیشن ہے نا وہ سمجھدار ہے سمجھدار کیوں ہے کہ اس کے ہاتھ میں تمام چیزیں موجود ہیں گوگل پر بڑی ہے وہ چیک کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جیسے میں بھی بات ہوئی کیڈنی سٹون کی ٹھیک ہے کیڈنی سٹون ٹھیک ہے کیڈنی سٹون ٹھیک ہے کیشن گلا دیتے ہیں یا ایسا نہیں ہے اس کو توڑتے ہیں ٹوٹی ہے ٹوٹی کیسے ہمارے یہاں الوپیتھک میں کونسپٹ ہے کہ اس کو ہم ریڈییشن کے تھرو یا شاک ویو کے تھرو توڑ رہے ہیں آپ کیسے توڑ رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں نارمل انسان کے اندر بھی پتھری کی منفیکچر ہوتی ہے بنتی ہے ٹھیک ہے وہ نکلتے دیتے کیونکہ کیڈنی کا کام ہی ہے کہ آپ کی جو بلڈ بیٹر کو پروفائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ نکلتے دیتے ہیں جن کے کچھ تھوڑی سی بڑی جیسے پوائنٹ پور اور پوائنٹ سیون ون پوائنٹ ون ون پوائنٹ سیون بھی پاس آؤٹ ہوئی ہے تھرو یورین یہ میں پاس پورا اس کا ثبوت موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دوا ہمی پیتھک کی ہم بلاتے ہیں تو یہ کیڈنی کو واش کرتی ہے یہ کونسپٹ ہے کیونکہ میں پڑھایا جاتا ہے اور دوا کی ٹرائلز بھی موجود ہیں وہ میں بہت سارے سے ہیلوپیتک ڈاکٹس کو جانتا ہوں جو کہ یہ ہمیوپیتک کی جو میڈیسن ہے جو کہ بہت مشہور ہے گردے کے حوالے سے کیڈنی کے حوالے سے اس کو یوز کراتے ہیں دیتے پیش میں اچھے سر اس میں ایک چیز احترام کے دائرے میں عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے آہ عام لوگوں تک یہ چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان سی بی آئے ہمارے پاس اس کے مطابق ٹین ایم ایم سائز تک بھی اگر ہمارا کوئی کڈنی اسٹون ہوتا ہے میں رینل اسٹون کی بات کروں کسی اور اسٹون کی بات نہیں کر رہا ابھی فیلال رینل اسٹون کی بات ہو رہی ہے تو اگر ٹین ایم ایم کی سائیڈ بھی ہے سائز کا اسٹون ہے تو وہ کڈنی سے اسپونٹینیسلی موو کر سکتا ہے اس سیچویشن میں اگر پیشنٹ اچھا ری ہائیڈریٹڈ ہے یعنی وہ پانی اچھے سے پی رہا ہے تو دس ایم ایم تک بولے کہ آپ اچھے سے پانی پی ایج کے حساب سے ہمارے پاس پورا چارٹ موجود ہے اتنا اس کی ایج ہے اتنا ویٹ ہے تو اس کے اتنے لٹر پانی پینے پر ڈے کے حساب سے اگر میں اگزیمپل کے طور پر بتا دیتا ہوں فورٹی فائیو اس کا کیجی ویٹ ہے تو ہم کہتے ہیں ون پوائنٹ فائیو لٹر آپ جو ہے نا وہ دے میں پیئیں تو میں یہ آپ کے اس میں بھی علمیں بھی لانا چاہتا ہوں اور عام لوگوں تک بھی یہ چیز پہنچانا چاہتا ہوں کہ نیو ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے مطابق دس ایم ایم اگر سٹون کی سائز ہے اب اچھے سے ری ہائیڈریٹ کریں گے تو اس کو الوپیتک اور ہومیوپیتک دونوں میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی البتہ ایسا ہے اگر سائز بڑھ جاتا ہے تو اس کی ایک تھوڑی سی ٹیکنیک ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے بعد پھر میں اپنی میں اس کو شامل کروں گا میرا اب جو ابھی آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ کن کن کنڈیشنز کو ہم ہومیوپیتکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور کن کنڈیشن میں آپ خود پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ میرے پاس اس کا علاج موجود نہیں ہے آپ الوپیتک ڈاکٹر کے پاس جائیں دیکھیں سب سے بڑا تو کولی لیتھیاسس کے پیشن یعنی وہ پتے میں پتھری جو پتے میں پتھری ہویا تھا اس کو بس یہ کہایا تھا کہ آپ سرجری کرائیں کیونکہ اس کو پاس اوٹ ہونا مشکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیشنٹ کے ساتھ ہم غلط نہیں کرتے بلکل بلکل وہ بھی انسان ہے کیونکہ جس سیٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں اس کی ریسپونسیبلیٹی ہے اس کی ریسپونسیبلیٹی کو فلفل کرنا ہے نمبر بان اور پیشنٹ کو صحیح گائیڈ کرنا ہے صحیح مشورہ دینا ہے صححیح ڈاگنوز کرنا ہے صحیح بہتری ہے بہتری ہے ٹھیک ہے تو کولی لیتھیاسس کا پیشن یعنی پتے میں پتھری گول اسٹرون کے پیشنٹ کو ہم ٹریٹ نہیں کرتے کہ آپ سرجیری پہ جائیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پین کی کنڈیشن ہے اپی گیسٹک پین جس کو کلاتا ہے وہ بہت سی بی آر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے یقیناً اگر وہ الوپیزک کے پاس جائے گا تو وہ بھی یقیناً اس کے پین کو کم کرنے کوشش کرے گا پہلے تو ہم بھی ایسے کرتے سپٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسٹیبل کرتے ہیں پھر اس کو دوسری طرح لے کے جاتے ہیں پھر اس کا ایک پورا ایک آلٹر ساؤن ہے اپر آہ جو ہے ابڈومن کا اس کے بعد پھر چیک کر کے سر ماشاءاللہ سے مثالی باتیں ہیں کہ ایک ہمیں اکثر طور پر عام رواجی طور پر جو کونسپٹ ہے ہومیوپیتک ڈاکٹر کا وہ کہتا ہے نہیں سر آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ میرے بات لیکن آپ ماشاءاللہ سے جو باتیں کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے اور ایک ہومیوپیتک ڈاکٹر کو بھی ایسی ذمہ داری جو ہے نا وہ چیز لینی چاہیے گی ڈاکٹر مغزوم یہ بات نہیں ہے یہاں بیٹ کے بات نہیں ہو رہی یہ ریالیٹی ہے بلکل حقیقت ہے کیونکہ آپ نے آپ رسپونسیبل پرسن ہے اس باکستان کے شہر کے اور آپ کو اپنے پیشن کی کیورنس کا احساس ہونا چاہیے بلکل خیال ہونا چاہیے بہت بڑی بات ہے اور پیشن آپ کے پر ٹرسٹ کر کے آ رہا ہے اللہ کے بعد تو آپ کو اس کو لیٹ ڈاؤن ہی کریں آپ اپنے آپ کو بھی لیٹ ڈاؤن ہی کریں آپ بلکل اس کو صحیح با بتائیں جو اس کے فائدے کی ہے جو اس کے فائدے کی ہے اچھا طرح کولی لیٹی آزز کے علاوہ کونسی بیماریاں ہیں سی اے کے پیشنٹ خاص طور پر نا سی اے کو عام پبلک کینسر صحیح ہے ٹھیک ہے ان کی سٹیج ہیں لینس نوٹ جو پورا ایک ہاں ہاں جو سیڈی سکین میں کرا کے پھر دیکھتے ہیں اگر وہ ٹھرڈ پرس تو پھر کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ فورد سٹیج ہے تو پھر وہ تو ٹریٹمنٹ نہیں ہو اس کی ہمارے والے ہیلوپیتک میڈیسن میں بھی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں اس کو بلتے ہیں کہ آپ اس کو رائز کریں کونسی ایسی میڈیسن ڈیزیز ہیں جن کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں ہمیوپیتک کے ذریعے اس کے ایک دو مثالیں ہمیں دے دے پھر ہم ڈاکٹر آریف کی طرف آئیں دیکھیں سب سے پہلے تو خاص طور پر ہمیوپیتک خاص ہے ایک تو ہمارائٹس کے پیشنٹ خاص ہے صحیح ہے دیکھیں ہمارائٹس میں آپ کے پروگرام کے طرف اس سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارائٹس ایک ایسا مرض ہے جسے پیشنٹ چھپاتا ہے بلکل صحیح بات بتاتا نہیں ہے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا کہ میں ساتھ یہ پرولم ہو رہی ہے جب وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا اس کے بعد اس کا ٹھیک مشکل ہوتا ہے ہمیوپیتک میں اس کا علاج پورا ٹریٹمنٹ موجود ہے اور پیشنٹ کو ریلیو بھی ملا ہے پیشنٹ کیور بھی ہوئے الحمدللہ سب سے پہلے تو کانسٹیپیشن کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے سب سے بڑی کاؤس کیا ہے کہ کانسٹیپیشن آئے تو کانسٹیپیشن کی ٹریٹمنٹ کے طرح ہم آپ کے بات بھی آتے پہلے ڈاکٹر آریف صاحب کے بات آتے اچھا ڈاکٹر آریف صاحب ہمان یہ بدھائیو ٹریٹمنٹ کیڈیو ڈجیزز آئین خاص طورتیں ہمان کی جانیں چاہیے تاں یورلوجیکلی مکہ بھدائیں چھوٹا تمہیں مارت انہیں اہتا ہوں نہیں باؤنڈری میں رہا نم ٹریٹمنٹ کیڈیو ڈیززیز آئین جے کہ ٹھاں ایلوپیتک میڈیسن جی ذریعہ اسٹم آل تھی سکن تھی یا ایڑا کو جو بجے تاما کے پیشن کے چاہو جا تیار یہ ایڑی بیماری ہے تو ہومیوپیتھک دوا کھائی سکیں تو ماہنہ جو نتو کرے سکا یا باری تمام نہیں چاہو تو ماہنہ جو نتو ہے وہ تاما جو آپریشن ہی ممکن ہے این ایڑیو ڈزیزیز بیماری چاہو جیدی ہے داڑو سٹھو کوسچن ہے سبقہ ہم پہنو تمہا یہیو کیلئے کیا تھا کوئی بھی ایڑی بیماری نہیں ہوندی جن جو علاج باقی رہی گا لیا تو کچھ ریڈا آئیں جیں سٹون تھو پتھری تھی پتھری آئے چار ایم ایم جی پتھری آئے پر پیشنٹ آئے اکرام اس کانسیپٹ کھنی نائن کہ آسان کے ہاں سور تو تھی سورا 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 جنہیں آلٹا ساون کر آئے ہو تو چار ایم ایم جی پتھری ہون دی آئے اور یہ ساون جو سی سورا 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 قام رہے ہو تو چار ایم ایم جی پتھری آئے تب وہ اندھ پیشنٹ کے ایسان کی تریٹ نکران ہو دوا تاہاں پانجھے پروگرام میں پیروں گال بدائی نسی بی آئے وارا چون تھا تین ایم ایم جو اسٹون جی کو آئے پانجھے لکے پاس آئے سپونٹینیو سکوائے پاس آؤٹ تھی سکے تو ماں اونا میں ایڈ کر دوسرا تین ایم ایم چھا جیسے دکٹر ہمیر نے کہا کہ سترہ ایم ایم تائیں سٹون جیس آئی ہیں جن ڈیٹھائیں ایسا بھی پندرہ سترہ ایم ایم سٹون پاس آؤٹ ہوندے ڈیٹھائیں ٹھیک ہے وہ پاس آؤٹ نہیں کرتا تھا جو پانجی فیزیال آجی آئے انہ میں یہاں کیپیبلیٹی آئے ہیں انہیں جو یوریٹر جی نالی والی آئے ہیں انہیں ماں ایزلی پاس آؤٹی دھوئے ہیں انہوں نے جیسام اٹھتے ہی بنا وٹتے ہی ایس ایگزیکٹلی یہ نتو ہوتی سگے انہوں نے کہا ہمیوپیتھی جی مہارت اچھی بھائی تبایی ہنے پتھر ہے سترہ ایم پتھر نکھتے بلکل یہ منہ آسان جی ایلوپیتھی میں یو کانسیپٹ ہی نہیں آسان جی پتھر خانی نہیں آئے ودا ودا سار ان کے چنہیں آر یہ تو بڑا پتھر ہے واقعی نہیں نکلنا چاہیے تھا لیکن یہ نکل جائے آپ کی قسمت ہے اس میں کوئی مہارت نہ ہے تو مانا جی کو آئے ہمیوپیتھی جی مہارتا یا آسان جی کا ایلوپیتھی جی مہارتا ٹھیک ہے نا یا ایس ایٹس سیلف جی ان سی بی آی ودا چون تھا تو اسپانٹینیس پاس آور تھی نا اوئے دا چھنے ٹھیک ہے اصان جو صرف میڈیکلی ٹی ٹو نمی چھاؤں تو پینکلر رینا ہی ہوں پیشنٹ کے ٹھیک ہے نا یہ تک سور ختم کی وہ نہیں ایم 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 پتھری وہ تارگیٹ سہم ہو دو مجھو تا مانا یا پانہ نہیں کرن دی جائے نگے چھرے جو اصان مرکوڑو کانسپٹ آئی تا چار ایم 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 پتھری کے تانکے کو جنائے کرنو چار ایم ایم کھا متھے ہو جے پتھری اٹھے ایم ایم جے وچھ میں ہو جے تا پو اگر سیویر سپین سور کرائے تھی اہیں انہ سان گرد گردے میں کو نقصام تھی کرائے جہاں سان جو پانی پویتے ربک جیوے نے دیکھے سان ہائیڈرونیفروسس چا بنائی ہوں ہائیڈرونیفروسس کرائے تھی تا پو تا انہ کے انٹروین کرتی یا انٹروین کرتی انہ کے تا انٹروین کرتی انٹروین لائے پو اسان کہ میڈیکلی ٹریٹ نہیں دوا ہو انہوں نے جی کا ایلوپیسی دوان آئے دے نا سان کہ پو سرجیکل آپشنس جی طرح بننو میں نے پوہ دا سائی لیتھو ٹرپسی تھی یو یاوری پو جو بیوکو پروسیجر تھی ویو ڈی جے اسٹینٹنگ تھی لائک وائز دیتھ سائی اچھا تا انہوں میں اکڑو یہ سوال آئے تا جہاں چار ایم ایم جی پتھری کی ایسی تیچ نہ ہوں کندہ یا میں نہیں کندہ تا اسا مجھتے رینل اسٹونس یعنی جے کہ گھڑے جو پتھری انہوں نے جا مختلف فکڑا جے کہ وہ ایسا ہوتا جہاں میں تی نیا اچھا انہوں میں کوئی ایڑوب حصو آئے جیتے اچار ایم جی پتھری اچھے ہوا انڈیکیشن ہوں جیا تا سان انہوں کے ٹریٹ کئی ہوا یہ کاشی آئے یہ آئے تا صرف سور کی ایسا نہیں گھڑے جا الگ الگ کڈنی جا جائے پارٹس ان حصائن ٹھیکا نہیں مائنر کلکس میجر کلکس رینل پیلویس صحیح سولی سندھی میں ایسا پیشنٹ کی سمجھان نہیں انہوں نے کڑے گھر میں الگ 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 کمرہ ٹھائے لین انہوں نے کمران میں یورین ٹھائے تو ٹھیکا نا انہوں نے جو الٹی میٹری رستو ویرانڈے کھاں پو آگوڑ باہرنوں رستو ہوں جو آئے ہانے وہ آگوڑ کھاں پو جکو باہرنوں رستو دروازو آئے اگر وہ درواز دیتے اچھی پتھری بھیجی دی ونے چار ایم جی آئے تو ڈاڈین انڈی پتھری وہ آئیے لیس لائک لی آئے تو وہ اچھی کرے ہوتے اٹک کی بیچارے میں ہم جی پہاں ہوا یورین کے روکے چھلیں دی پشاپ رکجن شروع تھی دو اور کڑنیز جو کمران میں خبر نہ ہے تو اساں کے یورین نائٹ ہے نو وہ ٹھائیں دا یورین رستو یورین کے نتو ملے پشاپ کے تو وہ رکجن دو اندر ہوا کڑنی میں پانی بھرجی بھی دو جی کسا ہے ہائیڈرونیفروسیس ہمنا کہ پیشن کے تکلیف بھی تھی نہیں ہائیڈرونیفروسیس ودن دی پانی رکجن دو بھی دو ان کے سور ودن دو بھی دو کرنے کرنے یہ بھی تھی دوا انہا مریض دیر سائیں دو ہوا جی کا ہائیڈرونیفروسیس پانی آئے وہ انفیکشن تھی میں دو چھو جو جراسی ہمتا ہونے ہیں نمیں کڑنی میں پانی یورین میں وہ انفیکشن تھی دو تو وہ بخار سائیں دو سیگر پین بخار پو اسا ایڈی کنڈیشن میں انہ چاہ رہے میں جی پتری کھے بی ایس ہیں کہ مجبوراں ٹریٹ کرنے پر اندوائیں تا سا انہوں میں ڈی جی اسٹینٹ بھی جوں یا سا انہوں کے شواؤں لگ رہی ہوں جو کہ لیٹو ٹپسیت آ چاہوں یا سا انہوں کو پروسیجر کرنوں ہے وہ کہوں آپ یہ بتائیں کہ ہمیوپیتی سے ریلیٹیڈ اہم نقات ایسے جو کہ ہماری پبلک آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جانتی یا ان کے علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یہ ایک کانسرم ہیں کہ ہمیوپیتی کوئی کام نہیں کرتی یا ہمیوپیتی کوئی کام نہیں کرتی یا ہمیوپیتی کوئی ڈاکٹر کوئی نالج نہیں کرتی آپ نہیں ہے ہمیوپیتی پورا ایک میڈیکل سسٹم ہے ہمیوپیتی کی میڈیسن کام کرتی ہے وہ کنینیکل ٹرائل موجود ہیں میں اپنے بات کر رہا ہوں جیسے بلو ریبن لیور کام اگر لفٹی کراتے ہیں بلو ریبن بڑا بات ہے جس کو ہم جو انڈیس یعنی آم لوا گئے پیلیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر سیون تک بھی پہنچا ہوا ہے سیون یہ پوائنٹ نائن تک ہونا چاہیے اس کی جو رینج ہے نا تو وہ بہت سیوئر آپ کا پیلیا کہلائے گا ٹھیک ہے جو انڈس تو میڈیسن ہومیوپیتک کی یوز کرائی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا دوبارہ ٹیس کریا کیا ہے کہ کریا گیا ہے تو اس کا جو ہے وہ نارمل یہ اللہ کا شکر ہے ایزی پی ٹی یہ بھی نارمل ہوا ہے یہ بات کر رہا ہوں میں بالکل ایٹھینٹک اور اس کی تمام ایویڈنس موجود ہے سیئی ہے ٹھیک ہے تو اچھا ایویڈنس کے بیس کے اوپر ہی ساری بات ہوتی نا بالکل اب آگے یہ کس طرح پاسول کر رہے ہیں کیسے ہم آگے بتائیں کہ یہ موجود ہے کرونا کے پیشن پوزیٹیو نیگیٹیو بھی ہوئے یہ بھی جو ہے تمام ایویڈنس موجود ہیں ریپورٹس موجود ہیں میرے کلینک ایسپرینس کی بات کر رہا ہوں اب ہم آگے کہاں اس کو اپروچ کریں کہ کیسے جو ہے وہ پبلک تک پہنچائیں کہ یہ ریزلٹ ہے ہومیپیتک کا اور سیف اور دوسری چیز یہ کاؤس ایفیکٹیو آپ کا بتا ہے بھی فائننسلی کیا ماحول چل رہا ہے نہیں ہے بالکل بالکل تو ایک ہومیپیتک سسٹم میں رہتے ہوئے آپ پیشن کو بہت آسانی سے اللہ کی حکم سے کیور کر سکتے اور اس کی جیب پہ زیادہ بوجھ بھی نہیں بڑھے گا صحیح ہے ٹھیک ہے تیسری چیز اگر کوئی آپ کے بعد پیشن لنگس ڈیزیز کا آتا ہے نمونیا خاص ہو پہ ٹھیک ہے نمونیا کی ٹو ٹائپس از یو نو کمنیلوکائٹ ہوسپیلوکائٹ 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 ہامفل کیوں اس میں بیکٹریہ انوالو ہیں ایٹ ٹپیکل جو کہ عام اکسے نظر اسے خودبین سے بھی نظر نہیں آتے آپ کو ٹھیک ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی ہے اس کا ریزر بھی ملایا ہے کلچر بھی کرایا ہے ٹھیک ہے ایکس رے بھی کرایا ہے چاہیے میں بات کر رہا ہوں ایویڈنس کے اوپر کیوں کہ آپ ہومیپیتک آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹیسٹ نہیں کراتے ایکس رے نہیں کراتے تو یہ سب چیز ہوتی ہے پھائی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہومیوپیتک ڈاکٹر انویسٹیگیشن کی طرف جاتا نہیں ہے یعنی بیماری کی تشکیص اور تہہ تک نہیں پہنچتا پہلے ہی وہ اس کو کرواتے تو یہ چیز میں بولنا تھا آپ نے جو بتائی تو یہ اہم چیز تھی بیس کیا ہے بیس کیا ہے بیس کیا ہے بیس یہ ہے کہ ایلوپیتک میں جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ہوتا ہے مرز کا ہومیوپیتک میں جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مریض کا ہے ایک بڑی بات کو انہکہ سہنہ میں رکھی سائنس جی کی ڈی گالما کندم یعنی سائنس جن چون تھا تو بیلی ریبن جکا ہے بیلی ریبن سیون تھی بھائی سان جے ایلوپیتھی میں یا آسان جے میڈیکل میں اس نے بلے ربن سیون گے پویان پہندا سی تو ریزن چھائے چاہے ، ہے ای آ بی آ سی آ ڈی آ ای آ سی مختلف بنے سی ڈی آئیے ، کڈو آئے وہ اس آئے ان اس ان سن گھلتے ونی انہا ایلوپیتھی دوان کے نصاب مرض جانا انہی مرضت موجود تیس ساہین جن کا یہ سوال آئے تو مثال جہ تو ربی ستہ بلے ربنہ آئے خبر ہی نہ آئے بی یا سی یا دی یا تا پو ہر دوائی پرٹیکلر بلی ربن کے جنی آئے اتنے تھوڑوں مسلمس کانسیپٹ ہی ہو آئے مجھو تا پو ریسرچ چھونا آئے تی تیرسرچ اجن خفے تیار ستب بلی ربن تاہی پر اگر بی یا وجہ کیڑیا ہاں وجہ کیڑیا تا پو انہوں نے وجہ کے ٹریٹ کئے ہو جہاں سب میں بتا رہا ہوں دیکھیں ایج بی ایسے جی ایج بی سی جی ٹھیک ہے یہ پورا ہیپٹائٹس سی اور بی دونوں وائرس کا ٹیسٹ ہوتا نا یہ کرایا جاتا ہے ایک الٹرساون ہوتا ہے اپر اپڈومن کا اس میں جو پتا چلتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے ریزن دو تین ہو سکتے ہیں ایک تو ان لارج فیٹی لیور بھی ہو سکتا ٹھیک ہے سروسیز بھی ہو سکتا ہے ہیپٹائٹس اے بی سی یہ بھی ہو سکتا تو ہومیوپیتک میں کوئی ایک دوہ نہیں ہے شریف لیور کی بھائی دیارہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے اس میں بھی تو ڈیفرنٹ میڈیسن ہے تو اس پر ہی دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کاؤز آف ڈیزیز آپ کاؤز آف ڈیزیز کو ختم کریں گے اچھے سر اس میں میں تھوڑی سی بات ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اس کو پیلیا یعنی ہپٹائٹس اے ہے صحیح ہے جوائنڈس کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے میں ایلوپیتک میڈیسن کی ریسرچ پروف بات کر رہا ہوں کہ میرا یہ ہے کہ وہ جو ہپٹائٹس اے اور ہپٹائٹس ای کا وائرس ہوتا ہے وہ اورل فیکوروٹ کے ترور خود بخود نکل جاتا ہے آفٹر فٹین ٹو ٹوئنٹی ڈیز پندرہ سے بیس دن کے بعد میرے گاؤں میں یا کافی سارے گاؤں دیہات میں اس بات کو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پیلیا ہوتا ہے آپ جائیں پڑھاتے ہیں وہ جو مولوی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پیچھے جب میں پڑھا اس پر میں نے جب بات کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو پندرہ بیس دن میں خود بخود جو ہے وہ نکل جاتا ہے ہم مارے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے بخار ہوتا ہے تو ہم اس کو بخار کی دوائی دیتے ہیں اگر وہ مریض ہمارے پاس کسی اور تکلیف کی وجہ سے درد کی وجہ سے آتا ہے درد کی دوائی دیتے ہیں ہپرٹیٹر اے کی کوئی دوائی نہیں دیتے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے پانی پینا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی پانی دے رہا ہے تو اس کے بعد میرا ایک استاد ہے جس نے بڑا مزہ والے انداز میں یہ چیز پڑھائی کہ بھئی اگر آپ کے پاس وہ آتا ہے اور آپ اس کو بولیں گے کہ جا کے پانی پیو یہ چیزیں کرو تو شاید وہ آپ کی بات نہیں مانے آپ اس کو بولنا اپنے مولوی سے جا کے اس کو جو نا وہ پڑھانے کی طرف لے کے جانا آپ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے اس کے پیچھے کیا تھا آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی اور یہ سمجھنے کے مطلب دل کی بات تھی کہ مرض کا علاج ہوتا ہے ایلوپیتھی میں اور مریض کا علاج ہوتا ہے ہومیوپیتھی میں لیکن مرض مریض سے ریلیٹڈ ہے اور مریض مرض کی وجہ سے ہمارے پاس آتا ہے تو یہ بڑی لازم و ملزوم چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں آجائے مریض علاج لے کر ہمارے پاس آیا ہے تو اس میں جو نا وہ آنا چاہیے بلکل صحیح کہ آپ نے دیکھیں آپ کی بات میں میں ایڈ کروں گا خاص روپیتھی جو ہیپیٹیٹس اے والی بات کیے آپ نے پیشنٹ نے اس نے پانی پی کے صحیح نہیں ہوا پیشنٹ نے اپنے آپ کو روکا کن چیزوں سے وہ چیزیں جو تو پریز بھی کیا نا یہ بھی ایڈ کریں کیونکہ کوئی بھی چاہے الوپیتی کو چاہے ہمیں پیتی کو چاہے حکمت ہو صحیح ہے دوہ تھرٹی پرسن ایفیکٹ کرتی ہے سیونٹی پرسن آپ کا پریز ایفیکٹ کرتا ہے اور وہ قوت مدافیت بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی کیونکہ اللہ نے اس میں وہ رکھا ہوا ہے ہمیں پیتی کام ہی میرے بھائی کس پہ کر رہی ہے ایموں پہ اس پہ آ رہی ہے ایمین سسٹم پہ کام کر رہی ہے خود مدافیت تو بڑھا رہی ہے بڑھا بلکل اچھا اس میں بھی بڑی ایک اچھی بات ہے جو کہ میں نے ریسرچ کی بھی ہے ایک بات ایک بات ریسرچ آپ نے کی نا کیوں دیکھیں آپ اس کو ریسرچ کرنے کا ایک گراؤنڈ مل رہا ہے بالکل جو سر نے بات کی آپ کو ریسرچ ہوئی بھی ملی ہیں لاکھت نہیں پوری ورلڈ سے ہمیں ایک وے ملائے ہم راہ ملائے راہ ملی ہے بڑی اچھ بات اچھا میں آپ کی بات میں ایک کر رہا تھا میں آپ کی چینل کے آپ کے بھی دوسری چیز یہ کہ جو سب سے بڑا فتان ہے ہمارے ملک میں وہ ایڈوکیشن کا اور ہیل کا یہ دو ہی چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں مریض کے بینیفیشل والے پات پہ چلیں اٹھینٹک بات کریں اور جو آپ کہے رہے نا کامپلیکیشن آ جاتی ہیں ہمیپیتک کے جو ہے وہ یوزی سے ایسا نہیں ہے سر ایلوپیتک سے بھی آتی ہیں سنتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے چلتے رہے ہیں ان کا نہیں پتا کہ آگے کہاں جائیں گے ہم کیا کرتے ہیں ایک ٹائم فریم ہے جیسے سائنس کا پینس کا تین مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد پینس ضرور کراتا ہوں بڑی اچھی بات ہے ہر کریٹر نائن کے پیشن کریٹر نائن ایجنو بہت حام فل ہے کیونکہ سیدھا پیشن ڈیالیسکو پر جاتا ہے ہمیپیتک کے پاس آتا ہے وہ الہمدللہ میڈیسن موجود ہیں میڈیسن دیئے ہیں اس کو اور پیشن کا سیون سے سری پہ آیا ہے فیفٹین ڈیز کیونکہ ویکلی اس کا جو ہے وہ سی ایس یو سی ای کروار ہوں میں ٹھیک ہے صحیح آخری بات اس میں ملہب جو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیوپیتک میڈیسن میں کچھ اسے پلانٹ کینڈب کی آپ نے جو بات کہی وہ میں آپ کے بھی علمیں عام لوگوں کے علمیں بھی لانا چاہتا ہوں ہمارے پاس کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جس کا ہوتا ہے اسٹیروائیڈل نیوکلیس یعنی اسٹیروائیڈ اب ہمیوپیتک دوائی کچھ اسی دوائی ہیں جو کہ اسٹیروائیڈ سے بھی بنتی ہیں تو ان کا پتہ ہے ایفیکٹ جو انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے یعنی جو انفلمیشن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے قوت مدافعت میں ایک آئی جی ای ایمینوگلویلن ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی ڈیزیز کرواری ہے جیسے آپ نے ایک بات بھی بولی تھی فورین پارٹیکل اندر گیا اس کے خلاف جو انہوں انٹی باڈیز بنی اب اس طرح کی کوئی بیماریاں اگر ہوتی ہیں تو ان پر ہمیوپیتک دوائی فرق کرتی ہے کیوں کرتی ہے کیونکہ اسٹیروائیڈز ہیں اس میں اور وہ اسٹیروائیڈز انٹی انفلمیٹری فیٹ کے طور پر کام کر کے مریض کو شفاہ دے رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے سر میں آپ کی طرف جو انہوں اس معاملے میں آ رہا ہوں تو اصلاحی طوام کے ایو بودھائیو ایک اسان رینل اسٹونز نے بگال کئی کولی لیچیا سے ذکری پتے میں پتری جو بیماری چیز ایڑیوں کے پتری آئیں جی کے بنا رکاوٹ پتے کا دھن جو کانسپٹ آئے وہ آئے ہی یہ نہ کرے پتے جی پتری کھاں پو ہیٹ جی کو آئے جی ہیٹ پرندہ سے تا انہوں نے جی کا ٹیوب آئے کامن بائل دکٹ کامن بائل دکٹ آپسٹرکٹ تھی میندی اسان جی بائل جی کا وڈی امپارڈن شے آئے وہاں بند تھی میندی اچھا کامن بائل دکٹ بند تھی آئنا کھاں پو وہاں بائل بھی بند تھی لب لب ہو پہوہا انہوں نے جی کا سیکریشن سینڈیا وہاں بھی بلوک تھی وڈی آئے جنہیں وہاں بلوکت انڈیا آئے تب ان پینکریاز دیکھے جنہیں پینکراتائٹس لب لب ہو جائیں گے سنیم چاہی دو انہوں نے لب لب ہے جو انفیکشن ایڈو خطرناک آئے جو انہوں نے نائنٹی نائن پرسنٹ مارٹیلیٹی آئے نوانوے پرسنٹ مانون کے پہلے ہمارا کانسپٹ انہوں نے اور ہی ترقی تھی آہستہ آہستہ گیسٹرو تھوڑی ترقی کئی انہوں نے جب جی انسان یورولوجی میں انسٹرومنٹ آیا اندر ویڈن وارا انہوں نے انڈوسکوپ آیا اندر وینن تھا انہیں سٹون میں سٹینٹ پاسکن تھا پر اساوٹ جگہ نہیں کوئی مریض اچھے بھی تو ایزا جنرل سرجن یا ایزا جیورولوجیس پیشنٹ جو پین سو رہے ہو تھیو الٹرسون کر رہے ہو سے انہوں نے ایکولی لیتھیاسس آیا تشخیص سے تہی پو تازے ہاں پوچی آسے انہوں نے منجو یو کانسپٹ ہوں دو آئے تو ماں پیشنٹ کی ایڈوائز گیا تو اٹ لیسٹ پتو ضرور کر رہے انہ سائن جن تجھے ساتھ ایڈن پیشنٹس کے ڈیل نکن آئے ہوں سائن پرٹیکلر ہی سائن جی پر اکثر ہمیوپاتھیک ڈاکٹر کم دو آئے پیشنٹ ایڈو کو کم تھی انہیں ویڈاوٹ سرجری تو بہتر آئے پو اوئے چھا کنا ہے تو بیار الٹرنیٹو آپشنز گولینا ہے کہ ایسا ہے ہمیوپاتھیک بہتر آئے بل آخر انہیں نتیجے دے پو آئی یا پینکر سیویں دو آئے یا آئے تمام گھنو پرابلم انہوں میں سیدھو سیدھو آئے تاہی لیپ کولی اچھا سر ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہے میں آپ سے جاؤں گا میسیج کی طرف آپ پہلے بات کمپلیٹ کر کے پھر ایک آخری میسیج دے دیجئے دیکھیں بات کولیلیسیاسیس کی ہو رہی ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کولیلیسیس ہوتا کیوں آوینیس دینے کا پروگرام آوینیس دین سر وہ الحمدللہ ہمارے بڑا پروگرام ہو چکا ہے جنرل سردین کی موجودگی میں ہو جنرل سردین کی موجودگی میں ہو چکا ہے کولیلیسیس آپ کا کولیسٹرول بڑھتا ہے جس کی بلو ریبن سے بھی ہوتی ہے آہا بائیل سٹونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے پینکیرٹیٹس کی بات ہوئی ہے پینکیرٹس کے پیشنٹ بھی رپورٹ ہوئے ہیں روٹیس اور لائپیس دونوں کا کرایا ہے ریزلٹ اللہ کا شگر ہے وہ بھی کلیر ہوا ہے یہ آپ کے چنل کے ثروہ میں بتا رہا ہوں ایویڈنس موجود ہیں ریزلٹ بھی موجود ہیں ریپورٹ بھی موجود ہیں دوسرے یہ کہ ہومیوپیتک ایک مکمل میڈیکل سسٹم ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ بلکل اس پہ آپ بلیف کر کے اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ آپ کا آخری میں سے کوئی گورنمنٹ کے حیات سے یا ہومیوپیتک کے اویرنس کے حوالے سے کوئی سی بات آپ جو بتانا چاہتے ہیں دیکھیں میں بھی چاہوں گا میں بھی اس طرح ہو کے بیٹھوں یہاں پہ کیوں کہ میرے بیک پہ چیزیں موجود ہوں میرے بیک پہ چیزیں موجود نہیں ہے ٹھیک میں اپنے ویاب پہ کہاں تک کروں گا مگر کہے کہ اپنا کام پورا کریں الحمدللہ میں اپنا کام پورا کرتا ہوں ریزلٹ اللہ پہ چھوڑا گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے اس سے پہلے بھی پرامے میں کر چکا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں بھی گراؤن دیں ہماری چیزوں پہ ریسرچ کروائیں دیکھیں ریزلٹ ہے ٹھیک ہے اور ویڈاوٹ کارٹیزون ویڈاوٹ اسٹورائٹ آپ کی پریکٹس ہو سکتی ہے بہت اچھی ہو سکتی ہے اس کے لیے راہ ہمار نیتی کے ساتھ کام کریں آپ کو ریزلٹ ملے گا ڈاکٹ ساب آخری میسیج گورنمنٹ ہوا لے ساں کو اکڑو کارٹیز یا انہیں کی معامل میں کرن ہوا لے ساں انہ میں آنے یہ آئے بیسکلی مات الوپیتھی جی پوائنٹ آئے ویڈا ایلوپیتھی آئے ویڈا ایمپورنٹ آئے تاہاں جی مانن جی مس کانسیپ یا میت تھا آئے اسہاں جی اسپیشلی کیڈنی سٹونز میں پیشنٹس بنن تھا پیشنٹس پو آفٹر تری فور منٹ واپس تھا انہیں جو کو اٹھے کم نہ تھے پراپر یا کچھ مانن جو تھی بھی بننے تو مجھو یہ خیال آئے جے کریں کامپلیکیٹیڈ پراپلم آئے کوئی ویڈا سٹونز ان جی سٹیگان سٹون ہونا پوری پوری کیڈنی بھرے لوں دیا کڈنی خراب چلوں دیا ایڑی ایڑے نتیجے میں بہتر آئے تاں سرجیکل آپشنز جاتے آئیں یا الوپیتی جاتے پاہے پراپر ڈاکٹر کے بدھو اگر کسی آپریشن جی بھی ضرورت آئے کو آپریشن ایڈوائز تو کرے بجائے کہ آپریشن پرا وہ ٹائم جی کونگا وہ ٹائم جی میں جو ٹائم تاں پاس تی اندوائی صحیح انہا ٹائم is very very important انہا کھے تاں بچائن جی کھرے تاں لی ڈاکٹر بٹو ونیان خپے ٹائم لی الوپیتی ٹیٹمنٹ کے آپٹ کھا 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 ٹھیک گورنمنٹ کرے بھی تھی ایسا پانا بھی کیوں تھا انشاءاللہ اچھا سر مطلب اماز صاحب گفتگو کرنے ماملے مہجلہ بڑی ازاز جی گالوی میرے لیے ایک بڑی اچھی اور موٹیویشن والی بات یہ ہے اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ میری بات ہوئی اور میں اپنے الفاظ میں آپ کی بات کو آگے پہنچا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بھی انویسٹیگیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ مریض کا فائدہ ہوئی بڑی اچھی بات آپ نے کہی اور جو بھی باتیں ہوئی ماشاءاللہ سے آپ کی اور ایک باتیں آپ نے کہیں جو عام ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں کرتا مختصر اگر مطابق کافی بیماری آئیں جہاں اپشن بلکہ فوراں آئیں آئیں کامپلیکشن سرجن بیماری آئیں جہاں ہومیوپیتھک زریعہ کرے سگون تھا ہومیوپیتھک اکتے اینہ ودی سگئے تھی جہاں جلائے گورنمنٹ انہوں جہاں آئے عام ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے روکیس دیا آئے جہاں ڈاکٹر صاحب انویسٹیگیشن ایک سرے مختلف انویسٹیگیشن اگر انویسٹیگیشن کے فالو کہو اہم ہومیویویو انویسٹیگیشن مریضت شفا ملے آئیں مقصد آئے آئے آخری بیماری جانکہ ہومیوپیتی کے لئے آسان نکھا ٹریٹ کرے سگو ہرٹ اٹیک تھے بیماری دل چھن کیڈنی فیل کیون گردو فیل تھے انہوں بیماری کینسر آئیں ڈاکٹر ماشاءاللہ پانہ ہومیوپیتک ڈاکٹر صاحب ٹیومر چھن تھا کارسی بجائے انہیں جو تاہ حکمت جی طرف انہیں آفشن کے جو انشاءاللہ انگرد وقت میں ہومیوپیتک تیو رسائٹ تین ہوئی آما سا ور یون تیو مختلف پروگرام تین جیسی تین اجازت جو اللہ آف موسیقی